گلان محلے دے اندر آپ کا گھرانہ ویسے مشہور ہے بی بیاں کٹھی نہ ہو کہ آپ نے اممہ پاک دے گولہ یعنی اممہ جی شاو مشاکے پتہ نہیں سورج چڑیا رمضان دا کے نہیں چڑیا آپ نے فرمایا بی بیوں تسلی رکھو آج پہلا روزہ ہے اممہ دلیل کے لیے فرمایا آج میرے پتر نے عبدالقادر نے میرا دودھ نوش نہیں فرمایا رب جنہ دا انتخاب کردہ ہوئے عرب جنہ دا منتخاب فکر فرمادہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی بغدادی رحمت اللہ کے تعلالے گودی مادی درس کا پہلی ایتھو زندگی دا نصب العین بندہ ایتھو تاتا خاجہ فرید بن کے دکھی دلہ دیواستے چین بندہ اممہ جے شرم و حیاتی ہوئے پیکل پھر پتر بھی غنس سکلین بندہ سیدات جے بازارہ جے مانگ ہوئے پھر پتر بھی سخی ہو خیر کسی اممہ نے زمانے نو حافظ قرآن دیتا کسی اممہ نے زمانے نو عالم دین دیتا کسی اممہ نے مفتی دیتا پھر مجاجد اسلام دیتا کسی اممہ نے غازی علم الدین شہید جے پتر دیتے نے اور کسی اممہ نے حضرت عبدالقادر جنانی جیاں پتر زمانے نو عطا فرمایا کسی اممہ نے حضور داتا کسی اممہ نے زمانے نو عطا کیتا کسی اممہ نے میرے علیج یا پتر دے کے زمانے نو روشن تے منور کیتا کسی اممہ نے خاجہ سلمانے تو سبی رحمت اللہ لے دیتا لیکن جنادیاں گلان کردے ہیں آکھے اممہ نے پتر تیرا میرا سلام ہوئے ہیں تو سجھ جاؤ ہمیشہ واسدے اپنے نانے دا دین حاصل کرو بڑیا مینتا کیتیاں نے میرے شیخ عبدالقادر آجا ساکر صرف بابا کی آرمی والا فرمایا اے بھی تاک ذرا انہ دا علمی مقام میں تاک انہ دیا محنتاں میں تاک انہ دیا عبادتاں میں تاک بچپن کی توٹیا بچپن اممہ آکھ دی بیٹا نانے دا دین حاصل کر شاہ سوارے کربلا نے جدا پیغام دیتے میرا پتر اممتنا نے دنواں گا آجا سانو دین دی ترفو کوئی تکلیف نہیں آئی دین دی ترفو کوئی پریشانی نہیں آئی اللہ ہو اکبر تھنڈا پکھاوی جل رہے آئے پانی وی سامنے جناب دی سبحان اللہ دین دیاں تبلیغاں ہو رہی آنے قربال چاہاں منا دیا مینتا تے جنہ نے رات دانو دن بڑھایا رابدیاں عبادتا کیتیاں آپ اپنے پیرو مرشد مسلطیں بیکے تیتی تو چونتی سال قال اللہ مطبارکہ وطحالہ پڑھایا وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جتو سلام آب دی بدم سجدی ہے ستیج دے ہوتے تن تن ہزار عبادیاں دستار بندیاں اپنے ہاتھ مبارک نال فرمان دے نانے دے دین مو پروان چڑھاڑ لئی شیخ افضل قادر جلانی نے نیدیاں کونپنا نیدے کنارے تے کونپنا گاز کھا دا کئی کئی سال تک مین تا کیتیاں مشکت تا کیتیاں نے وہ شیخ افضل قادر جلانی جنہ نے پچپن دلاؤ کے اپنے بابا تے ماما دی اپنی اممہ دی تربیت دلاج رکھی ہے چل دیاں چل دیاں گر ڈاکوان دا سر گناہ آیا پورے کافڑے رو لٹےیا آکھ دیں بچے پتہ نہیں دے کونپنا کچھ ہے کہ نہیں کہ تن نال گزریا آپ نے خود بولایا اوراں میرے کونپ بیش قیمت میرے کونپ سلائی کیتی ہوئی انہیں گیا پتر ہر بندہ اپنی قیمت اپنا سامان چھپا دے دون سے نئے دی وجہ کیے آپ نے فرمایا میری اممہ نے تربیت کی دیئے پتر جھوٹ نہیں بولنا آج سانڈا ہاک کے اپنے بچیاں نو سمجھائیے پتر جھوٹ نہیں بولنا اندر بے کے بار کوئی پہلے دے وے کنڈی کھڑکاوے دے پتر نو آکھی ہے جا انہوں دس اپا گھر ہے نہیں والد گرامی گھر ہے نہیں ہے ایک گورا سفید کاغازے بچہ ایک دفعہ میں نو ایک سی پتر اوہ تیون کے اوگا لاکسی جڑی باپا نے آکھی ہے جڑا نوچہ بکتا سی جڑا تریچہ بکتا سی